تو یہ ہے آپ کے بھائی کا روم یہ سارا اس کا اوپر والا ہول ہے اور یہ اس کا اوپر والا کچھن ہے یہ سارا جو بڑا کم یوز ہوا کرے گا اچھا یہ روم ہے یہ بھی سیلیکٹ نہیں ہوتیا یا تو یہ زلکر نین یہ والا روم لے گا یا تو جواد بھائی یہ والا روم لیں گے یہ سارا باربی کیو ایری ہے یہ آپ دیکھیں جی یہ بڑا خوبصورت ایک ایریہ بناوا ہے یہ جو آپ کو نیچے ایریہ نظر آ رہے ہیں وہ سامنے میں اینڈور ہے وہ واش روم ہے یہ درائنگ روم ہے یہ والا جو ڈور ہے یہ کچھن کا ہے اور یہ ہال کا ہے بھائی جلدی بیٹھ جا رہے ہیں بھائی نکلتی ہی ڈبلی ڈبلی چال دیا بچوں کیوں چھڑا ہوئے چھڑا ہوئے کوئی بندے پناوے بچے لڑھ رہے ہیں اس کے سارے لڑھ اس کے کنم رہے ہیں گھر آتی فرمایش آگی ہے جی پرائے نے میرے چھوٹے چھوٹے آنے میں نے اپنا اپنا نام بتائیں جی میں نے یہ باپ کا میرا عبداللہ عرشد عبداللہ عرشد اور آپ کا پہلے تو پہلے بھی آیا وہاں نا آیا مجھے شکل یاد ہے اور کچھ کلابوں پہ لاؤں ناشتہ کیا میں نکر آ دے میں نہیں کرتے آیا نہیں آگے 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 ویلوگ میں خوش اب اور کی حکم ہے بس ناشتہ مجھتے کر لیا ابھی آپ کو دیتے ہیں آج کی اپ ڈیٹ کے آج ہم کیا کرنے والے ہیں فیلی آج وہ دن آ چکا ہے جب آپ کو میں اپنا نیا گھر دکھا دوں گا کافی طور پر سے میں جبا رہا تھا میں دکھا نہیں دکھا رہا کہ نہیں آیا نہیں کل دکھاؤں گا اپر سے دکھاؤں گا لیکن ٹوڑے ایف ڈیسائیڈڈ کہ میں آپ کو آج پورے گھر کا وزٹ بھی کرواؤں گا آپ کو پورا گھر دکھاؤں گا کتنے کمریں ہیں کدھر کیا کیا ہے اور تو بی ویلی اونس بڑا فکسوڑا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو پسند ضرور آئے گا لیکن اس سے پہلے ابھی حمزہ آ رہا ہے لاہور سے اور حمزہ میں انتظار کر رہا ہوں حمزہ آئے گا اس سے پہلے میں نے بینک جانا ہے بینک کا ایک کام ہے وہ کر کے میں گھر جاؤں گا اور یہ ٹرنگ شرنگ کھلا ہے کیونکہ کچھ سمان اس میں آج پھر رکھنا ہے وہ لے کے گھر جانا ہے لے یار اس کو بھی رکھیں بھائی آجا بھائی جلدی آجا یہ دکھاؤں کا سمان رکھیں یہ نہیں جائے گا کیوں وہ بندے زیاد ہیں تو یہ لوٹر میں لے جائیں گے نا گاڑی میں تو یہ نہیں جانا ہے لوٹر مقواہ اس میں یہ وہ بڑی بلی پینٹنگ وہ یہ لوٹر میں لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں رکھ رہا ہوں بھائی صاحب گاڑی ادھر لگائیں نا سائیڈ پہ گاڑی سائیڈ پہ لگا کے آجا بھائی جان کیا آل ہے سیدوئے ٹھیک ہے بھائی جان سیٹ ہے اتنا چلدی کیا کرنے آگیا تو کیا ضرورت تھی ادھا کامتے سکرال ہے چھتر کارا آگیا ہمیں کیڑا چھٹ گیا اچھا سارا کام باز میں کرے گئے ہمیں سمان چکاؤ جڑا پہلا چکانے جڑے کام بازتے ہیں وہ کروا ہو پہلے سمان کچھ تیری گاڑی میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے کچھ سمان اس میں آگیا یہ سارے کپڑے ہیں اور یہ یہ لیکن یہ اس ہی میں سمان جاتے ہیں کچھ کوٹن میں چلا گیا کچھ میں چلا گیا پیڑے ہیں پیڑے ہیں وہ جگہ زیادہ تو گھری جانے ہیں کونسا کہیں اور جانے ہیں امی بس اتنا ہی رچنے بند کر دوں ہیلو آپ کا کیا کام ہے آپ نے بھی جانے اپنے ٹیٹر نے جانے ہیں آپ نے ٹیٹر نے جانے ہیں ٹھیک ہے بڑو ٹھیک ہے بڑو تو ہی مسئلہ نہیں ہے بڑو سیوک گاڑی لے کے سارا سمان رکھیں ہم لوگ نکل پڑے ہیں ابھی میں نے راستے میں سے بس بینک جانا ہے دو منٹ کا گام ہے پھر ہم لوگ سیدھا گھر جائیں گے اور جاتے ہی آپ کو گھر کے درشن کرواؤں گا ساری جو چیزیں چھپائی ہوئی دیں آج آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے اور آپ نے جب دیکھنا ہے تو آپ نے ماشاءاللہ ایک دفع ضرور کہہ دیں اور تھوڑا سا سمان اس گاڑی میں ہے کیونکہ حمضہ صاحب کو اس میں کافی سمان تھا زیادہ سمان فورچنر میں آیا فورچنر میں ایک فیدہ ہے باقی کوئے ہوں نہ ہوں سمان اس پر کھلا ڈولا آ جاتا ہے تو وہ ہمی لوگوں کو لے کے ہمی لوگوں کو بھابی لوگوں کو سب کو لے کے وہ آئے گا ہم لوگ اس سے پہلے پہلے پہن جائیں گے میں پہلے گھر نہیں گیا میں نے کہا پہلے جا کے اپنی چیز کے اوڈیٹ لے لیں کیونکہ مجھے انہوں نے صبر کرا کرا کہنا اب میں آدھا رہ گیا ہوں ٹھیک ہے میرا وہ دوست پتہ ساتھ آتا ہے آپ یقین مانے وہ میرے بعد آ کے اس نے کل گاڑی لے دی ہے اور وہ مجھے بیزت کر رہا تھا کہ تُو تیری کھڑی کھڑی رہ گیا اس نے بعد میں آ کے گاڑی لے لیا اب میں کیا کروں مجھے بتا دیں ابھی لوگوں نے دیکھا وہ بھی کومنٹ کریں کہ موٹو بھائی کی گاڑی آگیا آپ کی آئی نہیں ہے یہ ہے بڑی تو ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کندر ہے گاڑی میری دیکھیں اس کو کھلو نہ ملا اللہ نہیں نہیں وہ بھی اچھی گاڑی ہے میرے دوست کی کھڑی موٹو بھائی دیکھ لے اچھا نہیں ٹو بی بیری ہونس آپ نے جو اس ہی ویگ کا مجھے بولا اس لئے میں آپ کے پاس آیا میں نے آپ کو تنگ نہیں کیا میں نے کہا آپ اگر کر رہے ہیں تو آپ نے زبان دیا پکا کریں اب مجھے بتا دیں اتنا تو مجھے پتا ہے کہ ابھی ایک دو دن میں آ نہیں تو مجھے فائنل ڈے بتا دیں کل کر لیں نہیں تو پرسوں کر لیں پرسوں تک تو کنفرم ہے ویسے کل گاڑی آ جائے گی اچھا نکاش بھئی ہم لوگوں نے جو سماان کی شفٹنگ کرنی ہیں وہ کس دن کرنی ہیں کل وہ بھی کل کرنی ہیں پرسوں کا رکھو تم سماان کل جائے اچھا پر شفٹنگ چلیں ایسا کرتے ہیں کل ہم شفٹنگ کر لیں گے میں کٹنگ شٹنگ کر لوں گا میں نے ویڈیو بنانا ہے نئی گاڑی کے ساتھ سمجھ لیں دیکھیں آپ نے پرسوں آنا ہے نام جب آپ نے شیروانی 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 اللہ اللہ نہیں میں پرائیم نیسٹر کے عدل میں شباز شریفار میں شیروانی بھا گیا شیروانی بھین کے باہت ہو گیا باہت ہو گیا کیونکہ پہلی وری میں ٹچ کر رہا ہے بہت ہی بہت ہی اچھا پر کل گاڑی میری آ جائے گی انشاءاللہ اور پرسوں میں آپ سے گاڑی رسیب کر لوں گا کیونکہ میں ناشتے سے میرا ویڈیو شروع ہو جاتے ہیں میں آتا ویڈیو کرنا گڑی 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 اللہ حر کرے ان کی گاڑی سے وہ پریورٹی ہی تھی اور وہی کلر ہے جو میں نے آپ کو بتایا جس کو دیکھ ہم نے وہی کلر نہیں دینا نہیں وہی تو کلر چاہیے بس وہی کلر ہے اچھا میری ان سے بات ہوئی جب ویڈیو سٹارٹ ہوا انہوں نے بولا کہ جو آپ کلر ہے اس سب سے اینڈ پر میکنگ ہوگی دوسرے کلر پانے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کلر مجھے وہی چاہیے باقی آپ لوگ کے لئے تو سرپرائز باقی آپ لوگ کے لئے تو سرپرائز گاڑی کا تو آپ کو پتا ہے کونسی لیکن گاڑی ایک موڈل کونس ہے ورژن کونس ہے کلر کونس ہے وہ آپ کے لئے سرپرائز ہے انشاءاللہ دو دن بعد دکھاؤں گا Thank you آپ کا thank you انہوں نے ویڈ بھی کی ہے انہوں نے کوئیی بھی کی ہے اور اس نے بہت اچھا کوئیی ہے کیونکہ آپ بھی بڑے کوئیی ہیں آپ نے بھی بولا تھا مجھے امید سن لہتا ہے اRoادئی کے دلیلر شابہ والے بارکھن تھی تھی کیونکہ میرے دوسطوں نے گاڑی لیا لیکن گجرات کو معلومہ انہوں نے کہا جو گاڑی مل جائے گی اور اسی وقت میں آ رہا ہے آپ کا بڑکن ہے باقی آپ بھی client ہے کوئی اور بھی client ہوتا ہے اگر کوئی اور بھی آئے گا اس کو بھی ٹائم سے ملے گی اگر کسی نے حیول لینی ہے تو گجرات سے لیں گاڑی اگر ٹائم سے چاہیے لیٹ چاہیے دی جتھو مردی لوگ پر جانے ٹھیک ہے نا نہیں نہیں اللہ اللہ ہے کہ رہے client ہماری first priority ہوتا ہے اس سے client کو ہم لوگ نے گاڑی نہیں دینی ہوتا آپ نے after sale services ہماری باس آنا ہوتا ہے تو ہم لوگ کی priority ہوتی ہے کہ client اچھے طریقے سے ریٹین ہو the reason is کہ client is always right client is always right وہ کٹتے ہیں customer is always right چیلے خیر نکلتے ہیں جا کے جو گھر والا کھانا وہ کرے مجھے گاڑی کی انفیجن تھی thank you so much آپ نے کلیر کر دیا اب میں انشاءاللہ یہ آپ کو خوبصورت بوتھا دو دن بعد دکھاؤں گا چیلے بہت سو کے شروعانی پین ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے مانگ رہا تھا اور آپ لوگ بھی مانگ رہے تھے اللہ نے شکر اپنا کیا ہے قبول ہو گی ہے آج میں نے جانا تھا میں نے کہا میں پوچھ کے آؤں کہ فائنلی جی کیا رہ گیا ہے گاڑی کیوں نہیں آ رہی تو انہوں نے بولا سر گاڑی آپ کی کل آ جانی ہے بے شکہ آپ کل لے لیں یا پرسو لے لیں لیکن کل ہماری شفٹنگ ہے شفٹنگ کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیم نے لاہور سے آنا ہے تو وہ پہلے کریں گے پھر وہاں سے تھوڑا سا جب ایزی ہو جائیں گے شفٹنگ سے اگلے دن پھر انشاءاللہ ادھر آ کے اپنی گاڑی وصیب کریں گے اور ماشاءاللہ بہت بہت کبصورت گاڑی ہے ایک سیم اس کے جیسی گاڑی ادھر کھڑی بھی تھی اور مجھے تو پسند تھی لیکن نکاش بھائی کو بہت زیادہ پسند تھی نکاش بھائی تو آپ اکانہ بھی انہوں نے پھر ملوگو کھڑی ہیں اسلام علیکم جی کیا حال ہے بھائی جی کیا بیڈا چمک رہا ہے باچھا خیار ہے بس ہی ہم اندھر بھی نہ نا آیا اچھا در ہم لوگ آئے ہیں ہم آرے ہم کبھی سوچا تھا کہ ہم صاحبہ اجاہیں گے نہ سوچا تھا نہ سوچی اچی دور رہنے سوچی اچھا اس لجو پر بن گئے ہیں ہونا چاہی ہے اسلام علیکم بھائی جی مرشد ڈیٹ کٹی بیٹھے ہیں خیر ہے کیا لیں مرشد اسی سوچی پہنی ہے مرشد دن آدھو دارا آگیا ہے کیڑا بیل سناندہ گھر دی دے بچ یار تو ابھی سنا مرشد راہا دی تینشن پہیئے میں آج دی کہنا سی ہار کے دا ساتزہار پیہ دنہا پہ آئیے آہ کوئی گا لی مرشد پیسے ہانی تینشن نہیں لی دی مرشد ہے پیسے آن جار پیسہ ہاتھ کی محل ہے سولہ ستانہ دار پیہ دیا ہے میں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں بیسٹی بھی ہندی ہے جدو جدو میں جانا ہوں تو جیٹکے ہیں بھائی گوشی لو لیا کہ جانے تو ہار ہندی مجھے نہیں پتا ہے اسنا سیٹ ہے ہاں تو کتھر گھوم رہے ہیں کتھر بھی نہیں کتھر بھی نہیں یہ کہ ہے دھون ہے پھون میرا بھا ٹھیک ہے تو اسی چنگے آرے لائے نکا جائے آنے تو یہ فون لائے تیار کیوں یاد کیوں آپ یوت کو خراب کر رہے ہیں یاد انہوں نے چلانا بھی آنے کیوں کو تیری ہے دیرے میں ابھی گھر پہنچا ہوں اور میں آپ کو فرنڈ کی ویڈیو دکھاتا ہوں لیکن ابھی تھوڑا اندھیرہ ہو چکا ہے اس سے پہلے میں فرنڈ کی ویڈیو بنوائی تھی تو اس کلپ کے بعد ابھی وہ والی ویڈیو چلے گی پہلے وہ والی ویڈیو دیکھیں پھر آپ کو میں اندر سے دکھاتا ہوں ہاں جی ویڈیو دیکھئے آپ نے ابھی آپ کو باقی سارا ٹور کرواتا ہوں یہ نا جی یہ اس دن تین چار دن بعد آج میں نے بغیر کسی درکیاں سے کیامرا کر دیا اچھا یہ سارا پڑھا ہے اس کا پینٹ کا سمان پینٹ ہو رہا تھا ادھر سے سارا کیونکہ یہاں پر کچھ چیزیں رہتی تھی اور آن جی ہو گیا پینٹ سارا یہاں سے پینٹ اپنا چل رہا ہے اچھا یہ سارا پینٹ ادھر سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ رہ گیا تھا اور وہ اس سائٹ سے بھی ہو گیا ابو سارا ہو گیا سارا ہو گیا لائٹس آن کرتا ہوں اچھا یہ سب سے پہلے سارا کریں اپنے روم کے فارد سب سے پہلے میں آپ کو اپنے والے روم دکھانے کے لیے لائم کہ میں نے جو روم چوز کیا ہے وہ کونس ہے اچھا لی تو یہ ہے آپ کے بھائی کا روم اور آپ کے بھائی نے یہ روم اس لیے چوز کیا کیونکہ آپ کے بھائی کے روم کے باہر جو ہے نا بار بی کیو ایریا کا ویو ہے اب آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا یہ یہاں کی ساری علماری ہیں ٹھیک ہے یہ در آپ کا بھائی اپنے خوبصورت سے کپڑے رکھا کرے گا اس روم کو چوز کرنے کا ایک اور مقصد کیا تھا کیونکہ میرے کپڑے کافی زیادہ ہیں تو میں نے کہا کوئی ایسا مجھے روم مجھے اس مرماریاں بھی زیادہ ہو اور یہ ہے آپ کے بھائی کا کافی بڑا سا واش روم ٹھیک ہے اور یہ سارا آپ کے بھائی کا روم ہے اور یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے خالی اور پھر دوبارہ آپ کو جب میں وزر کرواؤں گا نا ہوم کوئی کرواؤں گا اور وہ میں دوبارہ تب کرواؤں گا جب سارا سمان ریڈی ہو جائے گا جو دو چیز جیدر جیدر پڑی ہوگی سارا آپ کو دکھاؤں گا اور آپ پھر مجھے دکھانا بھی ہے کہ بھائی یہ چیز جیدر اچھی لگیا یہ نہیں لگنی اچھا یہ روم ہے یہ بھی سیلیکٹ نہیں کیا یا تو یہ زلکر نین یہ والا روم لے گا یا تو جواد بھائی یہ والا روم لیں گے ٹھیک ہے اس کی علماری ہندہ نے جواد بھائی تو باہر ہوتے ہیں وہ لوگ آتے نہیں ہیں ان کا بیسی بھی سمان پڑا رہے گا جب وہ آئیں گے اپنا وہ روم تب یوز کریں گے یہ ہے اوپر والا سارا ہال ٹھیک ہے اور یہ اس کی جو ہے نا اوپن مجھے نام بھول کے اس کو کیا کہتے ہیں کیا مجھے مجھے اچھی طرح یاد تھا ڈبل ہائٹ ڈبل ہائٹ ڈبل ہائٹ ڈبل ہائٹ میں مجھے یاد ہی آ رہا ہے یہ سارا اس کا اوپر والا ہال ہے اور یہ اس کا اوپر والا کچھن ہے اس کا یہ سارا جو بڑا کم یوز ہوا کرے گا کیونکہ ہمارا جو مین کچھن ہے وہ بلکم اچھا ہے ابھی چلتے ہیں ہم لوگ بار بی کیو ایریا کی طرف یہ سارا بار بی کیو ایریا ہے یہ آپ دیکھیں جی یہ بڑا خوبصورت ایک ایریا بناوا ہے یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے بار بی کیو بھی کر سکتے ہیں یہاں پر چیئرز بھی رکھ سکتے ہیں سردیوں میں یہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ بڑے اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں یہ سیڑھی ہیں آپ کو ڈیریکٹ دکھاتا ہوں نکاج بھائی کا روم اچھا یہ والا جو روم ہے یہ ہے نکاج بھائی کا یہ ساتھ اس کا اور یہ ساتھ اس کا واش روم اور واش روم کے ساتھ نکاج بھائی کے پاس ہے ٹیرس کا ویو جو کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے گام شام ہو رہا ہے سارا اور یہ اس کا ٹیرس ہے جو آپ نے ویڈیو میں پہلے نیچے سے بھی دیکھا ہے یہ ایک ٹیرس ہے یہ آپ نے دیکھتے ہیں سارا اپنوالا پوششن تو میرا دلہ میں سارا سارا لائٹس آف کر دوں کیونکہ بھی بھی زیادہ ان پتہ ہے بھیلے بہت زیادہ ہے لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے دوسرے لگوا دینا ہے اس سے بچت ہمانی ہو جائے گی جو سب سے فٹ بات ہے جو میں آپ پر دکھاتا ہوں یہ یہاں کا سٹور روم ہے اور سٹور روم میں دیکھیں صرف کھڑکیاں ہی کھڑکیاں ہیں آپ نے سارا سامان جو بھی آپ نے رکھنا ہے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں جیسے ہمارے کوٹ شورٹ پڑے میں ہیں یہ بھی ساری اور یہ بھی ساری اچھا یہ سارا ابھی آپ کو ویو نظر آ رہا ہے اوپر سے یہاں پر کوئی فنوس وگر اچھا سا لگوائیں گے کوئی دیکھیں وہ سورا سا جو بھی ہوگا وہ یہاں پر لگا لیں گے اور اس کی جو سیڑھیوں والی سائٹ ہے یہ ساری اوپن ہے اور یہ جو آپ کو نیچے ایریا نظر آ رہا ہے نا وہ سامنے مینڈور ہے وہ واش روم ہے یہ ڈرائنگ روم ہے یہ والا جو ڈور ہے یہ کچن کا ہے اور یہ ہال کا ہے اور یہ نیچے چھوٹو کھڑا انجوائے کر رہا ہے یہاں سے چل گئے ہیں ہم لوگ نیچے سیڑھیوں کی طرف اور وہ جو میں پینٹنگز لے کے آئے ہیں جو آپ کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پر اور یہاں پر لگاؤں گا یہاں سے بھی تھوڑی دیوار گندی ہوئی تھی تو یہاں سے بھی تھوڑا وہ جہنب دہتروا ہے یہاں سے سیدھا چلتے ہیں اپنے خوبصورت سے ڈرائنگ روم کی طرف یہ اپنا ڈرائنگ روم ہے اور یہ جو سات دروازہ ہے یہ کچن کا ہے سات کنیکشن ہے کچن کا یہ درائنگ روم کا دروازہ ہے یہاں پر پردے شردے لگیں گے اور میرا جو مائنڈ بن رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پر میں رکھوں گا سوفے وغیرہ یہاں پر سوفے وغیرہ رکھوں گا اور جو میں نے سنوکر بنوانی ہے وہ یہاں پر رکھوں گا اور اتنے سارے کام میں سنوکر بارا کام ابھی بھی دھورا رہے گا لیکن وہ بھی انشاءاللہ میں ایک دن میں جانبا جا کے میں اس کو اوڈن دے ہوں گا تاکہ اس کو بھی ہفتہ دس دن لگتے ہیں تو وہ بھی تاکہ کمپلیٹ ہو کے ہمارے گھر پہنچائیں یہاں سے سیدھا انٹر ہوتے ہیں اپنے ہال کی طرف یہ ہمارا ہال ہے جو کہ یہ باہر کی طرف فیسنگ ہے یہاں پر بھی اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کرٹن وغیرہ آ جائے گا اور وہ سامنے اسی کے لیے جگہ ہے یہ سامنے ایل سی ڈی کے لیے جگہ ہے اور یہ فونشن لگا گیا بیل شیل کے لیے اور یہ پنکھیں بڑے پیار ہیں اور یہ سیلنگ بڑے خوبصورت ہوئی بھی ہے ساتھ ہی آ جاتی ہیں جی یہ ایک نیچے ایک یہ والا روم ہے اس روم کے ساتھ یہ واش روم ہے اور یہ سارا اس کا کھڑکیں شرکیں البانی شرمات ہیں جو اس کی کہنا کسی کیا ساتھ ہو یہ پھر روم بھی ڈیسائیڈ نہیں ہے یا تو جواب بہی کا یہ والا روم ہوگا یا جن کا نیان لینا لیٹس سی کون کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو گھر کا سب سے بڑا روم ہے سب سے بڑا روم ہے وہ آپ کی دکھانے والا جو کہ ہے ہمارے امہاببہ کا یہ لے جی یہ دروازہ ہم نے کرتی ہے بند کیونکہ میں شور میں جانا ہے سارے بائٹ بیٹھے میں یا بولنے کی پتا ہے یہ ہے جی ہمارے گھر کا سب سے بڑا بیٹھ روم جو کہ امہاببہ کے پاس ہے یہ بیٹھ وغیرہ رکھنے کے لئے جگہ ہے اور یہ ایکسٹرہ سپیس ہے یہاں پر ہم صوفے بھی رکھ سکتے ہیں کچھ ایسائیڈک چیئرز بھی رکھ سکتے ہیں روم تو یہ بہت بڑے بیں روم ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور خاص بات ہے اس کا اتنا بڑا واش روم ہے کہ توسی چار منی ہے ڈاک واش روم کی بھی اس میں سب سے بڑی دی ہائیں یہ دیکھیں جی اس کا واش روم آپ محساب لگائیں یہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ وہاں تک کتنا بڑا واش روم ہے یہ سارا ووٹ آؤپ کے آریا اور یہ سارا واش روم کے اور یہ والا روم مجھے تو سب سے زیادہ پسند ہے اور اس کا جو واش روم ہے در مجھے پسند ہے امم کہتے ہیں کہ جو دو تیرا ہو جانا ہے نا ویاد ویادتا ہوں میں ایسا روم دے دیں تاکہ تو سکون میں اچھے سکون کھا سکیں سب تو بڑھا بڑھا کم رہتا ہے میں نے کہا اممماری آپ کے اٹھے ہوئے یہ میں کمرا دیں ایسا ہو سکتے ہیں میں نے کہا نہیں ساڑھی شاہنی تیریوں میں کم پتہ ہے میری یہ اچھا نا اس روم کی سیلنگ بڑی اچھی ہے میں نے لائٹس آف کیا تاکہ میں آپ کو پروپر دکھا سکوں یہ اس کو بند کرتے ہیں یہ دیکھیں یار یہ جو ہے نا اس کی سیلنگ بڑی خوبصورت ہوئی بھی ہے میں نے کہا چلو لگ دیا تو انوئی کو اچھا آپ کچھن رہے گے کچھن میں اممہ لوگ بیٹھے رہے گی اس کا آپ کو بھی تھوڑی دہر تک کرواتے ہیں اچھا یہ اس کا نیچے والا ایریا ہے جو آپ کو سڑھی نظر آ رہی تھی نا آپ نیچے ادھر کھڑے ہو نا تو آپ کو اوپر کا ایسا کچھ نظر آئے گا ایمان کیا کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ بھی واش روم ہے ایمان کہہ رہی ہے یہ بھی واش روم بھی دیکھو اس کی لائٹس کہاں ہیں اس کی لائٹس کہاں ہیں باہر سے چلیں گے ابھی لگی نہیں ہے اس کی لائٹس یہ جو ہے نا یہ ڈرائنگ روم کے لیے واش روم بنائے گئے آلی اسلام علیکم انکل جی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ سارے جو ہے نا دیکھیں انکل کو آپ پہلے گیس کر کے بتائیں کہ انکل کی شکل کس کے ساتھ ملتی ہے انکل کی شکل نہیں ملتی لیکن ایک بندے کی شکل انکل کے ساتھ ملتی ہے انکل آپ تو تحسی سے سوگے کہ میں ادھر ساں کیا ہو گیا انکل کیمرہ مو تو کتا ہے وہ پرشانی ہو جیدہ بندہ کے ہوئی ہے کی کارسڑے خیر ہے تو آپ ہی دازدے اچھا آپ لوگ سارے میرے سے بوچھتے تھے کہ یار حمزہ کی امم آبا کتا ہے حمزہ ہمارا تو بھائی ہے امی ابو اس کے مامو مامی بھی ہیں اور امی ابو بھی ہیں لیکن حمزہ کے جو پاپا ہیں وہ ہیں انکل ناصر صاحب جو کہ میرے پھپا جی بھی ہیں اور سپیشل اول دا وے واک اینڈ سے آج صرف گھر کے مبارک بات دینے کے لیے آئے ہیں انکل کچھ کھایا پیا ہے کہ نہیں ابھی کھائیں گے پھپا بھی ہیں مامو بھی ہیں امی نے جب سب سے پہلا عمرہ کیا تھا نا تو امی انکل کے ساتھ گئی تھی کیونکہ ابو نہیں سام ساکتے ابو تو جب عمرہ پہ گئی ہے نا تو اس دفعہ جال ہے کیا حال تھا اسی ابو لہ سام دیتی ہے اور اس دفعہ ان لوگوں نے جانا تھا تو ابو کہتے ہیں میں کہا نہیں ابو تو اسی نہیں سام ساکتے تو انڈے نال دیکھ اور بندہ چاہید ہے انہیں ایک اورگال سنا تو نائے دی سنایے ناصر دی جدو امی نے دوزہ ارداس چاہتے کیتے ہیں نا ہاں جی وہ آجر نے کرایا سے ایسے ہی ہے گران تو مراد ہے نہیں کوئی نے پہے لائے دی نہیں نہیں ساتھ دینے والے بندے انکل بیکھو آنکھوں پیسے دیتے جائیں دے لیکن اتھے جڑا ساتھ دینے وہ بڑا اکھ ہے چودی صاحب رولا پیسے دانی ہوتا ہے پیسہ ہر بندہ لاسکتا ہے ہر بندے کو لگا ہے اسے ہی ہے رولا ہوتا ہے اتھے جا کے ایئرپورٹ دے معاملات پیر اکو سمان دے معاملات پیر ہوتل دے معاملات بڑے معاملات اور آپ اکیلے تھے میرے خیال تھے نا میں اکیلے تھے اور میرے ساتھ میری بڑی ماں تھی اس کی عمر تقریبا 65 سال تھی اور آپ کی دادوں کی عمر تقریبا 72-73 ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے آپ سننے دے ہمیں جو ہوتل ملاتا ہے وہ تھوڑا سا ہائٹ پہ تھا اچھا تو لیفت پہ چڑھ کے جانا ہوتا تھا تو آپ کی اس کے پاس ایک روڈ پیدل لوگوں کے لیے بھی آتا تھا جس پہ تقریبا 20 فٹ ہائٹ کی چڑھائی تھی اور آپ کی دادوں ہمیشہ ہمارے ساتھ یہی زید کرتی تھی کہ میں نے لیفت سے نہیں جانا پیدل جانا سیٹیٹر سے نہیں جانا میں نے پیدل جانا اور وہ ہمیشہ پیدل ہی جاتی تھی اور جہاں بھی ہم لیفت پہ بھی گئے ہیں بانویں منزل تک آپ کے دادوں نے پیدل ہی سفر کیا یہ اصل میں اممہ چلتی بڑی تھی نا تیری نو مسئلہ ایک اہم مسئلہ سی انو خوف زینی چھیندہ بے جاندہ تھی نا وہ کڑنا بہت مشکل سی اسی بہت کوشش کی تھی خوف کڑن دی خوف نہیں سی ایک اہم خوف انہوں پہ آگیا دوسرا جیس دیالے شیطان نو پہلے دن کنکریاں مارنیاں سننا دنیا ہی دنیا بے کہنا دادی تیری پریشان ہو گئی اہم ان نے گیا مرے اللہ پا میں چار بکریاں دا دام دے 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 ہو پر کنکریاں تو صحیح مارنیاں صحیح مارنیاں صحیح مارنیاں بڑا مشکل ہی کام ہوتا ہے مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے پیسے میں ایسے بندہ لگا کے چلا جاتا ہے لیکن اگر آپ کے ساتھ کے بزرگ بندہ ہونا تو ان کو سنوالنا بڑا مشکل ہے یہ میں خود بھی گیا ہوں میں نے دیکھا ہے جوان تکی ہے جوان ادھر ٹوڑ گیا ادھر ٹوڑ گیا ادھر ٹوڑ گیا ادھر ٹوڑ گیا لیکن ساتھ کی بزرگ بندہ ہونا تو اس کی بڑی کیئر کرنہ ہی پڑتی ہے خیر ابھی میں آیا ہوں کچن میں اور کچن اتنا محس رہا ہے کہ میں یہ دکھانا نہیں تھا چا رہا اور امی نے بھی منع کیا تھا لیکن میں نے کہا اممہ جی جب سارا ٹور ہو رہا ہے تو کچن کا بھی ٹوڑ ہو گا یہ سارا ابھی تک یہاں پر سامان پڑا ہے اور یہ ابھی فکس ہونے کے لیے آیا ہے یہ کچھ ہلماریوں میں سیٹ ہو جائے گا کچھ ادھر سیٹ ہو جائے گا اور کچھ چیزیں یہاں پر رکھی بھی ہیں آپ کو اچھا ادھر ابھی گلاس پر کر رہی رکھیں ہیں بس یہ سیٹی ہوئی ہے برتن میں سے سارے آگئے ہیں نہیں ابھی رہتے ہیں کچھ رہتے ہیں اچھا یہ مین کچھن ہے یہاں کا اور یہ اس کے ساتھ بنایا ہے ٹھٹی کچھن جو کہ مطلب کھانا شانا آپ نے بنانا ہے چاہے شاہے بنانی ہے تو آپ ادھر بنائیں جو ساف ادھرا کام کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں دوسرے والے کی چیزیں ربو کی بات کی دوری رہ گئی تھی اببو نے دوبارہ کیمرہ آن کروایا ہے کہ میری گال سون جی سون اصل گال لیا ہے کہ جیس وقت مائی دی عمر بتر ساتھ انہوں لے کے جانا ہی بڑا کر رہا ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں وہ یہ ناصر رہ کر رہا ہے ایسے ہی ہے ساری زندگی انہوں یاد رکھا ہے ایسے ہی ہے بھئی ساری باتیں چھوڑ مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ تُو داری کو بڑھائی جا رہا ہے شادی نبزی کا او موو ہے کہ دو ہو گیا تیرا شادی ہے تیری کہاں سے چھوٹا ہو گیا موو یار اب ایک اور بندے نے بھی آنا تھا کتنا کیسے گرگیا ہے کی وٹے جیم سے پائے ہیں دیکھ گئے ہیں یہ ہے ہمارا ما شاہ اللہ چھوٹا سا اور خوبصورت سا گارڈن جو کہ ایک روم کا ویو ہے اور یہ ایک ہال کا ویو ہے اور ادھر سے بھی ابھی صفائی شوائی چلو لیا کافی ابھی گند پڑا ایک دو دنوں میں انشاءاللہ سارا ساف ستھرا ہو جائے گا اور یہ ہے ہمارا مین گیٹ اور یہ ساری یہاں پر چلی لائٹنگ کا یہاں پر بڑا اچھا انتظام ہے اور میں اس چیز سے بڑا خوش ہوں اچھا ڈکور کی کافی حد تک چیزیں تمہاں اس دن لے آیا تھا جو کہ تقریباً پونی چھار لاکھ کا سارا سمان تھا اور کچھ چیزیں رہتی تھی جو کہ میں نے آرڈر کی ہیں ڈیفرن 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 پیجز سے اور ایک ویسیز ہوتے ہیں کیا ہے اوپر بھوت ہے اچھا نیچے بیٹھو ایک منٹ آپ نے بولنا نہیں ہے چاچو بھی لوگ بنا لے اوکے 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 اچھا کچھ میں نے جو ہے نا کیسیز بغیرہ آرڈر کیے ویسے وہ جو گلدان سے ہوتے ہیں نا مجھے اب اس کو صحیح سے بتانا نہیں آرہا لیکن وہ بڑی خوبصورت چیز تھی جو کہ میں نے آرڈر کی تھی کلی بائے کائنات یہ آپ کو ان کا پیج بھی نظر آرہ ہو گئے یہاں سے آرڈر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس بڑی بڑی اسثیٹک چیزیں تھی تو میں نے سوچا یار نئے گر میں آرہے ہیں تو ادھر تھوڑی سی پیاری پیاری خوبصورت سی اور اسثیٹک چیزیں چاہیے تو اس لئے میں نے اس پیج کو سیلیک کیا اور یہ چیزیں جب آئیں گی ایک دو دن میں تب میں انشاءاللہ آپ کو دکھا دوں ابھی نئے کرمی شیفٹ ہوئے نہیں ہے تو بچے آگئے ہیں ملنے پہلے ہی کیا ہے بچو کان سے آئے ہو نہیں ادھر کان سے آئے ہو یہ ساتھ اسی قلی میں رہتے ہو آپ اچھا اچھا پڑھتے ہو اچھا دادوں کے گھر آئے ہو تو کیا نام ہے آپ کا میرا نام ارسل ارسل اور آپ کا ارحم ارحم میں ابھی اندر بیٹھا ہوں گا تو اب دون باہر سے آ رہے ہیں ساتھ دو بچے ہیں میں نے کہا بچے بچے نے بولا بھئی آپ کو ملنے آئے ہیں ہمیں میں نے کہا آگئے ہیں ٹھیک ہے سب سیٹ اپ اوکے 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 گھر سے ابھی واپس آئے ہیں اپنی کی طبیعت خراب ہوگی کیونکہ امہ جی تقریباً چار پانچ دنوں سے کام کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں نہیں پھر آج پوچھو نا میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں میں تو ایسی بیمار ہوگی اور ساڑا دری بار کام کرتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو چھٹی پہ ہیں لیکن ابھی ایمیدنسی آئے ہیں ڈرک شریف لگوائیں گے پھر کوئی ڈاکٹر ہوسپیٹل سے ہوگے نا میں گرونڈ میں آیا تھا ہماری ایک ٹیم ہے ہمارا میں نہیں تھا ان کا میش تھا تو میں نے کہا چلو جا کے دیکھتے ہیں اور آیا ہوں تو بھائی آئے میں ملنے کے لیے بھائی سپیشلی کہاں سے آیا بھائی آپ خودی بتائیں منڈی باوالدین سے آئے ہیں ایک میرا دوست ہے اتھے گیا ہے اوہ دی شادی ہے منڈی ہوئی ہے پچھلے دیکھ دین پہلا نا ویا کر کے گئے وہ گیا ہے میں اکھا میں کہا یار ساڑی پا بھی منڈی دی ہے ڈی ڈاڈی پا بھی ہے یار ساڑی منڈی باوالدین سے یار پیارے بھائی آئے ہیں سپیشلی بڑھ صاحب کے دوست ہے بڑھ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ میرے دوستوں نے آنا ہے سپیشلی آپ سے ملنے کے لیے تو بہت شکریہ بھائی جان اب حکم کریں کیا ہے کھائیں پییں گے کیا یہ بتا دیں ہاں جسو یار کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بتائیں نہ حکم کریں چائے پانی جوز کھانا شانا کچھ بھی آپ کی ایک فرمائش تھی آپ بتائیں جی چینل ہے پنجابی منڈے نا ٹک ٹاک دے اچھا جا آپ خود ہی ویڈیوز بناتے ہیں اکیلی ہیں کہ دوست بھی ہیں اچھا سارے ہیں پنجابی منڈے یار میں نے نام سنا ہے کتنے فالور ہیں آپ کے ساڑھے ساڑھے ساڑھ ساڑھے ساڑھ ساڑھے یار ایسے کوئی اور کوئی ہے یا پھر وہ کوئی اور ہوگا میں نے سنا ہے پنجاب اچھا بھائیوں کا چینل ہے یوٹیوب سوری ٹک ٹک ہے بھائیوں کا ٹک ٹک کا چینل ہے پنجابی منڈے تو آپ نے سپیشلی جتنی ابراہر فیملی ہے نا آپ نے ٹک ٹک پہ جا کے سرچ کرنا ہے پنجابی منڈے سپیلنگ بلکل صحیح نہیں ہے نا ٹیڑے میڑے دیں نہیں پہ جانے آپ نے جا کے سرچ کرنا ہے اور جتنے بھائی ہیں ان سب کے کاؤنٹس کو فالو کرنا ہے کیونکہ یہ اتنی دور سے آئے ہیں تو یہ ان کی محبت ہے اور آپ نے میری طرف سے محبت دکھانے ہا جائے تھنکی سو میں سر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے اپراہ میں ہی بڑی آر ہی ہاں کے گاڑی لگا رہی ہیں کس کس کدھے لگا دوں گاڑی آجی بائی جان اسلام علیکم مجھے لگا ہی مرے ہے وہ بڑے میں بمار ہوں یہاں دو گڑا پوچھلے بس کار بس کار رامے باز گیاں تو انہیں مجھے کب بتایا میں بیمار ہوا ہوں اس بندے نے فون کر کے تک یہ نہیں پوچھا اچھا نہیں حمدو صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا دوست بیمار نہیں نہیں مان سکتا یہ بیمار نہیں ہوا رو یہ تبھی اکنی کیوں ہی ہے یہ ریاکشن ہوا ہے کس چیز کی ریاکشن ہے رو یہ میڈیسن کھا کے گرم میڈیسن کی نہیں نہیں بھئی یہ بیمار ہوا تب جب میں کرچھی گئے تھے یہ اب بیمار تھے بیمار میں تجھے بخار اور بیمار ہوا ایک ہای دو دن اب تقریباً چار پانچ دن ہو گئ ہے تو کون سا بیمار تھا تو بیمار نہیں تھا بھئی تجھے بھی بتا ہے کون ہے کون ہے ابو بہت سے چھاں ابو سونا شرم تو نہیں آئی تین دن ہو گئی ہے شفٹنگ چال دی ہے میں بیمار تھا ابھی میں ٹھیک ہوا ہوں سب سے پہلے تجھے ملنے کے لئے آیا ہوں یہی پوچھنے کے لئے کہ بھائی جن میری کیا میرے لئے کیا کامل آیا ہوں ملنے آیا ہوں مجھے پتہ ہے میں وہ نہیں بات کر رہا لیکن میں کہہ رہا ہوں شرم نہیں آئی نہ تجھے آئی نہ موٹو بھائی کو آئی نہ پنگی کو آئی اچھا اپنی نزدہ بھی ہے اپنے ان میں سے کسی بندے نے مجھے ایک دفاع نہیں بولا کہ بھائی شفٹنگ کر رہا ہوں اپنے اپنے کاموں میں لگے وہ ہیں میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں میں کہا یار بندہ سولے ہی مار دیتا ہے یار یار بڑا بڑا ڈسپوائنٹ ہوں یار میں اپنے بات نہ ہوتے تو میں تجھے اس ٹیم کیوں ملنے آتا میری بھی طبیعت تھوڑی سیٹ ہوئی ہے مجھے بھی پتہ لگائے کیا کسی سیٹ ہوئی ہے ان طبیعت طبیعت میرے نالی ہوگی سیٹ شکرکار سیٹ ہوگی خیر ہے کوئی نہیں اب اور سنا سب سیٹ ہے طبیعت ابھی ٹھیک ہے ابھی کل شفٹنگ ہے برو ٹھیک ہے میں تم لوگوں کو دیکھوں ادھر تم لوگ غائب نہ ہو برو ٹنشن ہی نہ لیا کل بارہ ایک وجہ تنہیں میرے پاس آجانا ہے اہم ہی نہیں آتا ہے کل ہی تو میری شفٹنگ ہے ہاں بس آگے اب آجا اندر بیٹھتے ہیں چاہے شاہے پیتے ہیں ٹھیک ہے اب تجھے کیا کرنا ہے مجھے ابھی بتا ہے تیری بات بیچ میں رہ گئی تھی بھائی یہ گاڑی آگے کرتے ہیں وہ آگے چوکی دار کہہ کے گیا کیا آگے کرتے ہیں گاڑی ایک تو غلط لگا لیتا ہے ادھر دے چھوٹو بھائی میں گاڑی لگا ہوں پتہ نہیں اس کو کیسی گاڑی لگاتا ہے یا رکھ جائیں چھوٹو بھائی یا تم لوگ جانا ہے گاڑی لگوانا ہوں اے بھائی 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 تھوڑا آگے کر چھوٹو بھائی بھائی آگے کر پھر میں اس کو اچھے سے لگاتا ہوں گاڑی پاہر کرنا بھی نا ہر بگنے کا کام نہیں بتا بڑی ہے چلو بھائی تو روز لگاتا ہوں تو آئیڈیا پھر بھی تو ہونا چاہیئے نا خیر جی آج کے بلوگ سے بھائی کو دیتے اجازہ محید کرتا ہوں بڑا پسند ہے تو ویڈیو لائے نہیں بس جاتا ہوں پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے شیئر کرتے ڈو سبسکرائب میں چینلو بکوز جو ڈیو ویڈیو تھے لبنیوں کھدرہ کی نئی لبے ہوگی دعا منات رکھی گا کل میں ناکات کریں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی